ہم دیجٹر لوجک ڈیزائن کا سبجک ڈسس کر رہے تھے جس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسس کیا وٹیز کے مائپ کیا ہے اور پھر ہم نے تھری ویریبل کے مائپ کے اگزیمپل کو ڈسس کیا ای ہوپ آپ نے وہ لیکچر دیکھا ہوگا اگر آپ نے وہ لیکچر اب تک نہیں دیکھا تو آپ پہلے وہ لیکچر دیکھ لیں کیونکہ آج کی لیکچر کے اندر ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں فور ویریبل کے مائپ کہ آج کی لیکچر کے اندر ہم ایک فور ویریبل کی اگزیمپل لیں گے اور اس کا کے مائپ بنائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اسے پچھلا لیکچر تری ویریبلز والی اگزیمپل کو سمجھا ہو تب ہی آپ کو آج کی جو اگزیمپل ہے وہ کلیرلی سمجھ آئے گیے اس لیکچر کا لنکھ آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ پہلے وہ لیکچر دیکھ لیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سپوس کریں کہ آپ کے پاس question کچھ ہیوں ہیں آپ کے پاس یہ 4 ویریبلز کا ایک question لیا گیا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے find the simplified boolean expression for f using k-map کہ آپ نے اس function f کی boolean expression find کرنی ہے k-map کی مدد سے تو یہاں پر ہمارے پار اس function کے اندر 4 ویریبلز ہیں a, b, c اور d تو 4 ویریبلز کے اندر ہم کتنے boxes کا table بنائیں گے ہم 16 boxes والا ایک table بنائیں گے یہ ہمیں کیسے پتا چلا اس کا فارولہ ہم already distance کر چکے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے 2 کی power n یہاں پر n سے مراد total number of variables ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر n کیا ہوگا 4 ویریبلز ہیں تمہارے پاس n ہوگا 4 جب میں 2 کی power 4 calculate کروں گا تو یہ بنتا ہے 16 تو یہاں سے بنتا چلا کہ ہم نے یہ جو game ہے بنانا ہے اس کے اندر جو cells ہوگی ہیں کی تعداد 16 ہوگی اور اس table کو بنانے کے بعد ہم اس table کے اندر یہاں پر ایک separated line لگاتے ہیں اور اپنے variables کو یہاں پر separate کر دیتے ہیں like a اور b میں left side پر لے لیتا ہوں اور c اور d یہ میں اوپر وائز سائٹ پر represent کر دیتا ہوں اب اس کے بعد ہم نے ان variables کی جو binary numbers ہیں ان کو اس table کے اوپر represent کرنا ہوتا ہے a اور b کی جو values ہیں یہ vertically یہاں پر represent ہوگی اور c اور d کی جو values ہیں وہ horizontally اس طرح سے implement ہوگی اب یہ جو values ہیں یہ grey code sequence پر ہونے شاہی ہیں c اور d کی بھی اور a اور b کی بھی یہ concept ہم نے last lecture کے اندر discuss کیا تھا کہ normally جو ہم values لکھتے ہیں like a اور b کی جو values ہیں وہ ہم کچھ اس sequence پر لکھتے ہیں 00, 01, 10, 11 لیکن ہم نے یہاں پر جو values لکھنی ہیں وہ grey code sequence میں لکھنی ہیں اب grey code sequence میں کیا ہوتا ہے اس کی sequence کچھ ہی ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے change of one bit کہ آپ کے ہر step کے اوپر ایک bit change ہونا چاہیے like first پر آپ کے پاس 00 ہے تو next آپ کے پاس 01 ہے یعنی کہ 00 سے 01 پر آنے کے لئے آپ کا یہ ایک bit change ہو رہا ہے next آپ کے پاس ہے 11 تو 01 سے 11 پر آنے کے لئے آپ کا یہ والا ایک bit change ہو رہا ہے اس طرح سے last پر 11 سے 10 پر آنے کے لئے آپ کا یہ والا جو bit ہے یہ ایک bit change ہو رہا ہے ایک سے زیادہ bit change نہیں ہونے چاہیے تو اس sequence میں آپ نے یہاں پر values represent کرنی ہوتی ہیں like سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے 00 تو یہاں پر آجے گا 00 next آپ کے پاس ہے 01 یہاں پر 01 آجے گا next آپ کے پاس ہے 11 11 آجے گا last آپ کے پاس ہے 10 تو یہاں پر آجے گا 10 اسی طرح سے COD کی جو values ہیں وہ بھی اسی sequence میں ہم represent کر دیں گے یہ آپ کا پہلا step ہو جائیں گا آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک timely پہنچ سکیں اب اس کے بعد table کے اندر موجود ہر cell کی binary value calculate کرنی ہوتی ہے وہ کس طرح سے calculate ہوگی آپ نے اس کے left side والے value اور اس کے اوپر والے جو values ہیں ان کپس میں combine کر دینا ہے like یہاں پر left side پہ یہ گیا ہے 00 ہے اور اوپر بھی 00 ہے تو میں یہاں پر کہہ لکھ دوں گا 4 times 0 اس طرح سے next آپ کے پاس left side میں 00 ہے اور اوپر 01 ہے تو یہاں پر آجے گا 30Z1 اس طرح سے next cell میں آپ کے پاس 2021 تو یہ ہمارے پاس value آجائے گی next cell میں 0010 تو یہ value آجائے گی اس طرح سے next cell پہ چلے جائیں گے یہاں پر آجے گا 01 اور اوپر کیا ہے 00 تو یہ آپ کے پاس 01 00 آجائے گی اس طرح سے اپنی سارے table کو fill کر لینا ہے اب اس کو fill کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے question پہ اگر آپ اس question کو دیکھیں تو question کے ذریعے جب یہاں پر منٹرلز دی گئی ہیں منٹرلز پہ کیا لکھا ہے 0 2 5 7 8 10 تو یہ جو values ہیں یہ decimal نمبر کے لئے دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ان cells کی جو decimal values ہیں وہ calculate کرنی ہیں اور وہ آپ ان بالی نمبر سے calculate کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو بالی سے decimal میں conversion آتی ہوگی تو اگر آپ کے پاس یہ چار zeros ہیں اس کو اگر آپ decimal میں convert کریں تو یہ 0 ہی ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ ان 3, 0 & 1 کو decimal میں convert کریں تو یہ equal ytyy JAMI 1 کے نیکس اگر آپ 0011 اس کو اگر آپ decimal میں convert کریں تو یہ 3 کی equal ہوتا ہے نیکس اگر آپ 0010 کو اگر آپ decimal میں convert کریں تو یہ 2 کی equal ہوتا ہے اس طرح سے نیکس رو میں اگر آپ چلے جائیں تو اگر آپ 0100 کو calculate کریں گے تو یہ 4 کی equal ہوگا اس طرح سے آپ نے یہ پورے کبورے ٹیبل کو ڈیسیمل ویلیوز کے ساتھ فیل کر لینا ہے اب یہاں پر ہمیں ان بائیری نمبر کی ضرورت نہیں ہیں تو میں یہاں پر اس کو ریبوز کر رہا ہوں اب اپنی دیکھنا ہے ان مین ٹرمز کو سو سے پہلے آپ کے پاس کیا مین ٹرم ہے زیرو تو آپ نے اپنے زیرو والے بوکس میں جا کر یہاں پر لکھ دینا ہے ون نیکس آپ کے پاس ہے ٹو تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے ٹو یہ والا بوکس ہے یہاں پر آپ نے ون لکھ دینا ہے نیکس آپ کے پاس ہے فائیو تو فائیو والے بوکس میں ون لکھ دیں گے نیکس آپ کے پاس ہے سیون سیون والے بوکس میں ون لکھ دیا نیکس آپ کے پاس ہے ایٹ تو آپ نے یہاں پر یہ ایٹ والے بوکس میں ون لکھ دیا نیکس آپ کے پاس ہے ٹین تو آپ نے اس ٹین والے بوکس میں ون لکھ دیا نیکس آپ کے پاس ہے تھرٹین اور ففٹین اور یہ آپ نے تھرٹین اور ففٹین والے بوکس میں بھی ون ون لکھ دیا اب نیکس آپ نے ان بائندی ویریبرز کے اگینس جو آپ کے پاس ویریبرز بنتے ہیں وہ ریپریزنٹ کرنے ہیں لائک اگر میں یہاں پر zero zero کی بات کروں تو zero zero کے اگینس کیا بنے گا a bar b bar یعنی کہ a بھی zero اور b بھی zero نیکس آپ کے پاس ہے zero one تو zero one کے اگینس بڑے گا a bar b یعنی کہ a zero اور b one نیکس آپ کے پاس دولوں والا بن رہا ہے یعنی کہ a اور b آ جائیں گے اور لاسٹ کپٹو پاس ہے one zero یعنی کہ a b bar اس طرح سے آپ نے co d کی جو ویریبرز ہیں ان کو یہاں پر ریپریزنٹ کر لینا ہے c bar d bar c bar d c d اور c d bar تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے ویریبرز آ جائیں گے ہم یہاں سے بائندی نمبرز ریموو کرنے گے اب اس کے پاس اپنے کیم ایپ کو مزید کلیر کرنے کے لیے میں یہاں پر یہ جو نمبرنگ ہیں ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے تو میں یہ بھی یہاں سے ریموو کر رہا ہوں اب ہم نے یہاں پر گروپس بنانے ہوتے ہیں گروپس کیا ہیں یہ ہم لاسٹ ایکشن کے حضر ڈسٹس کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے اس کیبل کے حضر دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ونز ہیں ان کو اس میں ملا کر کوئی گروپ بن رہا ہے تو آپ نے سکسٹین کا ایڈ کا یا ٹو کا یا فور کا گروپ بنانا ہوتا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے بعد یہ ایک سینٹر کے اندر فور ونز کا گروپ بن رہا ہے اب ان اس گروپ کو لے کے آپ نے اپنی مین ٹرمز بنانی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں تو اس پہلے آپ اس گروپ کے یہ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ہی کونسی ویلیز آ رہی ہیں تو یہاں پر یہ دو ویلیز ہیں اے بار بی اور اے بی اب آپ نے ان دونوں ٹرمز کو کمپیر کرتی چیک کرنا ہے کہ کونسا ویریبل ایسا ہے جو چینج نہیں ہو رہا اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پر اے بار ہے اور یہاں پر اے ہے یعنی کہ یہ جو اے ویریبل ہے یہ چینج ہو رہا ہے یہ اے سے اے بار ہو رہا ہے تو میں اس کو یوز نہیں کروں گا جبکہ یہ جو دوسرا ویریبل ہے یہاں پر بھی بی ہے اور یہاں پر بھی بی ہے تو میں اس بی کو لے لوں گا اب لیکس سائٹ پر شور کر آپ نے یہ اوپر ویلیز کو دیکھنا ہے کہ اس کے اگرے آپ کے پاس اوپر کونکون سی ٹرمز آ رہی ہیں یہاں پر آپ کے پاس ہے سی بار ڈی اور سی ڈی اس میں بھی آپ وہی چیز دیکھیں گے کہ کون سا جو ویریبل ہے وہ چینج نہیں ہو رہا تو سی بار اور سی یہ چینج ہو رہا ہے جبکہ ڈی جو ہے وہ آپ کا چینج نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پر لکھ لیں گے ڈی یہ آپ کی پہلی وینٹم بن جائے گی بی ڈی نیکس آپ کو پس آجے گا پلس اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی ٹیبل کے اندر کیا تو یہ اور گروپ بن رہا ہے تو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی اور گروپ نظر نہیں آ رہا ہوگا آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیوں میں تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں لیکن لاس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ جو کورنرز ہیں ان کورنرز کو بھی چیک کرنا ہے کہ ان کورنرز کو ملا کر آپ کا کوئی گروپ بن رہا ہے تو اگر آپ اس ٹیبل کے اندر ان کورنرز کو دیکھیں تو یہ کورنرز ملا کر ایک گروپ بنا رہے ہیں تو اب ہم ان کورنرز کی اکورڈنگ اپنی ویڈ ٹیم میں ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے اگر آپ ان سرو واری سائٹ پر دیکھیں تو یہاں پر اوپر اے بار بی بار بن رہا ہے اور یہ نیشے والی رو میں اے بی بار بن رہا ہے اب ہم نے ان دونوں ٹرمز میں دیکھنا ہے کون سی جو ویریبل ہے وہ چینج نہیں ہو رہا تو یہاں پر اے بار ہے یہاں پر اے ہے یعنی کہ یہ چینج ہو رہا ہے جبکہ نیشٹ ویریبل ہے بی بار اور یہاں پر بھی کیا ہے بی بار یعنی کہ بی بار جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا یہاں پر ہمیں لگنوں گا بی بار اس طرح سے اب ہم نے یہ ٹوپ والی سائٹ پر دیکھنا ہے تو یہاں پر پہلے کولم کے ٹوپ کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے سی بار ڈی بار اور یہ دوسرے کولم کے ٹوپ پر آ رہا ہے سی ڈی بار اب ہم نے ان دوسروں ٹرمز کو اپس میں ایک امبیئر کرنا ہے تو یہاں پر جو جو سی بار ہے یہاں پر سی ہے یہ چینج ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پر نہیں لکھوں گا جبکہ یہاں پر ڈی بار ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے ڈی بار یہ چینج نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ کے پاس سیکنڈ ویریبل آجے گا ڈی بار اب اس ٹیبل کے اندر آپ کو پاس کوئی بھی اور گروپ نہیں بن رہا یہ آپ کے پاس دو گروپز یعنی کہ ونز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابPEANS آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن آئی ہے یہ آپ کی سمپلیفائیڈ بولین ایکسپریشن ہے اور یہی ہمیں کوئسن کے اندر پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کوئسن دیا گیا تھا اور آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کے میپ کی مدد سے سمپلیفائیڈ بولین ایکسپریشن بنانی ہے تو ہی ہو آپ کو اس اگزیمپل کی سمجھا چکی ہوگی اور کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے 4 variable کا k map بنا سکتے ہیں آج لیتنا ہی ملتے نیکس سیکچر کے اندر Thank you very much PYM JBZ